بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہو انہا محمدن ماہو اہلوہو سٹورنٹس میں رشید زفر اور اردو ود رشید زفر میں میں نے جو اردو سلیبس سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے اس میں نہم دہم اور گیارویں بارویں جماعت کے اردو سلیبس کو نسابی کتابوں کے پنجاب بورڈز کو میں کور کر رہا ہوں سٹورنٹس آج میرا جو ٹاپک ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی دہم جماعت کا اردو سلیبس سیریز میں سبق نمبر پانچ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور یہ افسانہ ہے اور افسانہ ہے سجاد حیدر یلدرم کا تو سٹورنٹس اس افسانے میں ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے افسانہ ایک فرضی کہانی ہوتی ہے سٹورنٹس اور اس فرضی کہانی میں جو کہ مختصر بھی ہوتی ہے دلچسپ بھی ہوتی ہے اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی ایک پہلو کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ ایک نشست پہ پڑھی جاتی ہے ایک نشست میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے تمام کردار فرضی ہوتے ہیں حالانکہ وہ حقیقی نظر آتے ہیں مطلب جیسے کہ آپ نے نائتھ کلاس میں پنچائت افسانہ جو ہے وہ پڑھا تھا اور اس میں تمام کردار حقیقی لگ رہے تھے لیکن وہ جو تمام کردار تھے وہ فرضی تھے وہ جو مصنف ہے اس کے ذہن کی تخلیق تھی تو اس کو ایک نشست میں پڑھا جاتا ہے اس میں واحدت تاثر کا خیال رکھا جاتا ہے یعنی کہ پورے سبق میں آپ جو انوان کے تحت افسانہ چلتا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ تو سارا افسانہ اسی کے گر جو ہے وہ گھومتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم اس سبق کو پڑھ رہے ہیں اور ریڈنگ کے حوالے سے تو آپ لوگ ظاہری بات ہے کہ آپ اس ریڈنگ کو کر لیں گے کرتے ہیں میں ایک لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصنف کا تعرف اور سب کی لحاظ سے اس کے اہم نکار اور جو اس سے تسلسل میں اگلا لیکچر سٹوڈنٹس آئے گا وہ کون سا ہوگا جی وہ مشکی سوالات کے جواب اور اہم نصر پارے اور اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معانی میں تقریبا کوشش کروں گا کہ میکسیمم جو ہے وہ لکھ دوں تو سٹوڈنٹس آئیے اس سبق کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سبق تھوڑا سا مطلب ٹھیک ہے انٹرسٹنگ ہے لیکن سٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں تھوڑا سا بیچ میں مصنف آگے جا کے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں اپنا مضمون لکھ رہا ہوں تو اس میں جا کے ایک کنفیوجن ایک گوڈ موڈ کا شکار ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس یہ جو سبق ہے اس میں معاشرے میں مختلف افراد کے غلط رویوں کی نشان دہی کی گئی ہے اور دوستی کے مصبت اور منفی پہلوں کو جاگر کیا گیا ہے وقت ایک دولت ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا گیا ہے اس کی واقفیت دلائی ہے اور سجاد حیدر یلدرم جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست اپنی زبانوں بیان سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نپے طلع انداز میں اس حفظانے کو لکھا ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ تقریباً سبق کے اہم نکات لکھا ہے اور اگر آپ ان سبق کے اہم نکات کو سٹوڈنٹس اپنے ریجسٹر پہ اپنی نوٹ بک پہ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں تو آپ کے لیے سبق کا خلاصہ لکھنا مشکل نہیں رہ جائے گا لیکن سبق کے خلاصے میں آپ نے شیر نہیں لکھنا یہ چیز زین میں رکھئے گا کیونکہ سبق کے خلاصے کا لیکچر میں آپ کے امتحانات سے کچھ پہلے میں اپلوٹ کر دوں گا انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لی جائے گا سوئنٹس مصنف کے تعرف کی طرف چلتے مصنف کا تعرف ہے جی سجاد حیدر یلدرم اٹھارہ سو اسی میں پیدا ہوئے اور نائنٹین فورٹی تھری میں ان کا انتقال ہوا اور جدہ امجد یعنی کہ ان کے جو بڑے تھے جو ان کے اباؤ اجداد تھے وہ وسط ایشیا سے ہندوستان آئے ٹھیک ہے جنگ آزادی میں حصہ لیا جس کے پاداش میں ان سے جاگیریں جو ہیں وہ واپس لے لی گئی اور یو پی اتر پردیش کے قصبے نہٹو رزلہ بجنور میں ان کی سٹوڈنٹس پیدائش ہوئی ہے اور بچپن ان کا بنارس میں گزرائے یہ آپ کے ایم سی کیوز بھی ہیں جو سارے آپ دیکھ لیں کہ میں تقریباً اس کو کور کر لیا ہے میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے یہاں پہ علی گرڈ سے انہوں نے بی اے کیا سٹوڈنٹس اور ترکی زبان سیکھی برطانوی کونسل خانہ جو ہے بغداد میں اس کے ترجمان رہے یہ اور برطانوی کونسل خانے میں جو بغداد میں تھا اس کے برطانوی کونسل خانے میں اس کے ترجمان رہے انگلیش مختلف زبانوں میں ترجمے کے حوالے سے کسٹنطنیہ میں رہے یہ علی گرڈ مسلم یونیورسٹری میں ریجسٹرار رہے جزائر انڈیمان میں ریونیو کمیشنر کے عدے پہ فائز رہے لکنو میں انہوں نے وفات پائی صاحبِ طرز عدیب تھے صاحبِ طرز مترجم تھے صاحبِ طرز شاعر تھے اب یہ چیز ہے کہ صاحبِ طرز کہتے ہیں اپنا ایک الگ انداز رکھنے والے جو ہے وہ عدیب تھے مترجم تھے شاعر تھے افسانہ نوی سی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم سے انہیں شورت ملی اور ترکی سے ماخوض افسانوں کا انہوں نے ان کا جو زیادہ تر کام ہے وہ ترکی سے ماخوض ہے ترکی عدب سے انہوں نے اخص کیا ترکی کی جو مشہور افسانے تھے یا ترکی کی جو تحریر تھی ان سے انہوں نے بہت کچھ اخص کیا افسانوں کا مجموعہ ان کا خیالستان ہے اور رومانیت کا رنگ رومانیت تخیل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے رنگ ان پہ غالب تھا ان کی تحریروں پر انہوں نے لکھے اور بڑے نفیس انداز میں اور ان کے انشائے میں ان کے جو لکھی ہوئی تحریروں میں حصے مزا جو ہے وہ ملتا ہے اور بڑے اچھے انداز میں یہ حصے مزا کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج کا سبق کے ابتدا کرتے ہیں کہ سبق کے اہم نکات دیکھیں سبق یہ شروع ہوا ہے ایک شیر سے لیکن آپ خلاصے میں شیر نہیں لکھیں گے کہتے ہیں جی اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں ابنائے زمانہ کہتے ہیں دنیا دار لوگ دنیا کے بیٹے زمانے کے بیٹے تو مجھے کسی چیز کی ان سے حاجت طلب نہیں ہے مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا یعنی مجھ پہ احسان نہ کرتے مطلب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میرے دوست یا میرے جو بھی عزیز ہو کار رہے ہیں وہ مجھ پہ احسان نہ کرتے کیونکہ یہ جو مصنف تھے اور مصنف کا کام ہوتا ہے لکھنا اور لکھنے کے لئے آپ کو سکون جائیے ہوتا ہے وہ سکون ان کو دستیاب نہیں ہو رہا تھا اور اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ گاؤں میں بھی گئے اور لیکن ان کو گاؤں جا کے بھی ویسا سکون نصیب نہیں ہو سکا جیسا لکھنے کے لئے ہوتا ہے دیکھیں نا مطالعہ کرنا پڑھنا علم حاصل کرنا اس کے لئے ایک سکون کی دولت جو ہے وہ نصیب ہونی چاہیے سوڑنٹس انہوں نے جو افثانے کا تخیل لیا ایک فقیر سے لیا اور آپ نے یقینی طور پر اس ٹائم تک اس کو پڑھ لیا ہوگا اس سبق کو اور اس حوالے سے اس کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا آپ کو کہ دلی کے چاندنے چوک کا منظر ہے دلی کا چاندنی چوک ہے ایک فقیر کی پر اثر صدا ہے اور حلیے سے وہ صحت مند لگتا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ قد لمبا ہے جو سم موٹا تازہ ہے چہرہ ایک خاص حد تک خوبصورت ہوتا لیکن بدماشی اور بےہیائی نے صورت مصخ کر دی یعنی چہرہ خراب تھا بےہیائی اسی لئے کہتے ہیں وہ شرم ہی نہیں آرہی وہ لمبا چوڑا قد ہے اور وہ اسے مانگ رہا ہے فقیر کی صدا کہ میں آفت کا مارا اچھا فقیر کی صدا ساری لکھی ہوئی ہے اے بھائی مسلمانوں میں خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں روٹی کپڑے کا محتاج ہوں اور جو ہے سات بچوں کا باپ ہوں غریب الوطن ہوں یعنی کہ غریب الوطن پردیسی ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں ہے اب یہاں جو اس جملے سے جو مصنف ہے اس نے ایک تخیل لیا سٹوڈنٹس اور اس تخیل کو اس نے پرفارم کر دیا پورے افسانے میں اس نے کہا کہ میرے اتنے دوست ہیں اور وہ میرا اتنا ٹائم برباد کرتے ہیں ٹائم وقت جائے کرتے ہیں کوئی کرز لینے آرہا ہے وہ آگے ذکر کرے گا مصنف پر فقیر کی صدا کا اثر ہوا مصنف کا فقیر سے تقابل یعنی کہ آپس میں کمپیریزن کرتا ہے وہ کہ فقیر کہتا ہے ہائے میرا کوئی دوست نہیں ہے میں بدقسمت ہوں تو اس نے کہا میرا دوست ہے میرے دوست ہیں اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور یہ اس پہ بدقسمتی قرار دے رہا ہے اس بات کو اس بات پہ مصنف نے پورا افسانہ سٹوڈنٹس لکھ دیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں اب وہ ان سے تقابل کیا کر رہا ہے تقابل یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے وہ جاہل ہے میں اچھے لباس میں رہتا ہوں وہ پھٹے پرانے کبڑے پہنتا ہے میں یہاں تک کہ میں اس سے بہتر ہوں آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے اس کی صحت پر مجھے رش کرنا چاہیے میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں وہ ایسے اتمنان سے زندگی بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے یعنی رونے والی شکل اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمائیہ ہے اب فرق کیا ہے ان دونوں میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور ان کے دوست ہیں تو وہ بڑے زبردہ اس نے کہتا ہے کہ کیا خوش کیسا خوش قسمت آدمی ہے یہ فقیر کہ اس کے دوست ہی نہیں ہے یعنی کہ اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح دن بھر میں اسے پانچ منٹ کی بھی فرصت دے یعنی میرے دوستوں مجھے فرصت ہی نہیں دیتے اور وہ فقیر ہے اور کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے دوست ہی نہیں ہے وہ عرام سے اپنا کام کرتا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا اب آگے جا کے اس نے لکھا ہے دیکھیں کہ مصنف اس فقیر سے سب معاملات میں بہتر ایک بات میں فقیر بہتر اس کا کوئی دوست نہیں فقیر کے دوست نہ ہونے سے اس کی آزاد زندگی پر رشک مصنف بڑا رشک کرتا ہے اس کی تو آزادانہ زندگی ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں مصنف کا اپنے دوستوں کا ذکر قرض مانگنے والے دوست مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے کچھ میرے دوست ایسے ہیں جو قرض مانگتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مجھے جلسوں دعوتوں میں لے جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں اب مصنف اپنی اور فقیر کے تقابلی زندگی کو بیان کر رہا ہے کہ فقیر کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ہائے میرے دوست نہیں لیکن میرے دوست ہیں جو مجھے پانچ منٹ کی بھی فرصت نہیں دیتے مجھے نیند کے جھونکے آ رہے ہیں اور وہ قصے پہ قصہ سنا رہے ہیں کچھ دوستوں کے خطوں کے میں جواب نہیں دیتا کچھ کہتے ہیں ریویو لکھ دو مطلب اس نے مختلف چیزوں کا یہاں پہ مختلف دوستوں کا ذکر کیا ہے جو اس کو میں نے یہاں پہ کور کر دیا آپ لوگ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں خودی سے یہ جو سبق ہے اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا احمد مرزا کا ذکر کیا ہے اب یہاں پہ جا کے انہوں نے جو خاص ایک مثلا میرے ایک دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بھڑ بھڑیہ دوست کہتا ہوں اب احمد مرزا کی انہوں نے بات کی جنہیں وہ بھڑ بھڑیہ دوست سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں اور بھڑ بھڑیہ دوست ہوتا ہے جس کے پیٹ میں کوئی بات نہ رہے پیٹ کا حلقہ یعنی کہ وہ ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بھڑ بھڑیہ دوست احمد مرزا ہے اور ان کا آنا بھونچال سے کم نہیں ایسے آتے ہیں اور دروازہ زور سے مارتے ہیں اور ہاتھ میرا ایسے دباتے ہیں کہ چیخیں نکل جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات جو یہاں پہ انہوں نے کہی میرے کل خیال آہت بھی لے جاتے ہیں یعنی کہ میں کچھ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہوں وہ کوئی آئیڈیا ہو کہ میں نے یہ پڑھنا ہے یہ کرنا ہے مضمون کے نکات بنانے ہیں میں نے کوئی سبق یاد کرنا ہے اس کو یاد کیا اچانک کوئی مہمان آگیا کوئی دوست آگیا اور وہ دوست بھی عجیب سے مسائل لے کے آئے ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی اس نے واقعہ سنانے شروع کر دیئے تو انسانی ذہن ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے تو وہ منتشر ایسا ہوا کہ وہ کل خیالات بھی لے کے چلا جاتا ہے تو وہ مصنف نے مزاہ کے طور پر یہ لکھا کہ وہ میرا جو ہے کل خیالات بھی لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے مجھے ان سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا ہاں چھوڑ دوں گا اگرچہ کلیجے پر پتھر بھی رکھنا پڑے یعنی کہ جو آپ کا ورک ہے اس کو تباہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور ہیں دوست ٹھیک ہے محمد تحسین کا ذکر انہوں نے کیا ہے بال بچوں کا اور ان کی بیماریوں کا ذکر بال بچوں کا مطلب ہوتا ہے سٹوڑنٹس فیملی کو کہتے ہیں خاندان کو کہتے ہیں ان کی بیماریوں کا ذکر وہ کرتے ہیں تحسین صاحب آتے ہیں جی ان کی بیماریاں اس کو خانسی ہے چھوٹی کو منجلی لڑکی خانسی میں مبتلا ہے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا مطلب اس طرح کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں ریاست کے جھگڑوں اور جج صاحبان کی تعریف اور مضمت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اچھا یہاں سٹوڑنٹس ایک چیز دنیے گا آپ کو کنفیوز کیا جاتا ہے بوٹ کے پیپر میں ایک ایسا ایم سی کیو دیا جاتا ہے جس میں پوچھتے ہیں مقدمے باز دوست کون ہیں تو مقدمے باز دوست کا نام کون سے دوست ہے نیچے مقدمے باز لکھا جاتا ہے لٹریچر والا تو آپ کنفیوزن کا شکار نہیں ہو آپ شاکر خان صاحب کو لٹریچر لٹریری آدمیوں سے ملنے والا یا لٹریچر والا دوست کہیں گے سوڑنٹس انہوں نے ذکر کیا کہ میرے ایک دوست ہیں جی شاکر خان موزا سلیم پور کے رئیس یہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوں بھی ہے اور لٹریچر کا انہیں شوق ہے اور اتنا لٹریچر کا شوق نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے کا انہیں شوق ہے سلیم پور مجھے ساتھ لے گئے شورو شغب سے دور خاص کمرہ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ یار تم میرے ساتھ چلو اور شہر کا شورو شغب ہے تم نے لکھنے والا کھام کرنا ہے تم میرے ساتھ گاؤں کی کھلی آب و ہوا میں چلو وہاں جا کے تم آرام سے لکھ بھی سکو گے اور سارا کچھ کر سکو گے تو مصنف بڑے خوش ہوئے سجاد حیدر یلدرم لکھتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا اور میں ان کے ساتھ چل دیا لیکن ہوا یہ اور جا کے بتا رہے ہیں کہ وہاں جی بہت زبردست خاص کمرہ انہوں نے دیا کمرے کی کھڑکی پائیں باغ میں کھلتی تھی سٹوڈنٹس پائیں باغ وہ لون ہوتا ہے جس کو آپ لون کہہ سکتے ہیں جس کو آپ وہ باغیچہ کہہ سکتے ہیں جو بالکل آپ کے گھر کے ساتھ اٹیشٹ ہو جو گھر کے اندر ہوتا ہے جس کو لون بھی عام طور پہ سٹوڈنٹس کہا جاتا ہے اس کو پائیں باغ کہا جاتا ہے اب سٹوڈنٹس انہوں نے لکھا کہ میں نے ناشتے کے لیے مجھے انہوں نے نیچے بلا لیا میں نے ناشتہ کیا کمرہ انہوں نے مجھے اوپر دیا ناشتے کے لیے نیچے بلا لیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے شام کو مشلی کا شکار کھیلنے دو میل پر احمد نگر جانے کا کہا کہ ہم شام کو احمد نگر جائیں گے اب ناشتہ کیا اس کے بعد پھر میں اپنے خیالات لکھنے بیٹھا پھر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اب ہم شام کو دو میل پر احمد نگر ہے وہاں جائیں گے اور آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے میرا ماں تھا وہی ٹھنکا یعنی کہ میں پھر پریشان ہو گیا اور یہاں بھی فرصت معلوم خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا لیکن میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے مگر مجھے جلد معلوم ہو گیا کہ جس یکسوئی کی میں تلاش میں ہوں وہ مجھے یہاں نہیں ملنے والی میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اب کمرے میں بھی وہ یکسوئی دیکھیں راجہ طالب علی یہاں بھی راجہ طالب علی کا ذکر آیا ہے احمد نگر کے رئیس یہاں بھی یکسوئی نہ ملی امدہ میز تھا کامدار کپڑا تھا اس کے اوپر کلم تھا اور بڑا زبردست انہوں نے وہاں پہ لکھا وایا مگر اکثر میں نب ندارت اور قیمتی کلم تھا انگریزی کلم تھا جازب کاغذ مخملی جلد تھی اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک پرندوں کا شور شروع ہو گیا اب دیکھیں وہ کہتے ہیں مرغان خوشنواہ کی تعریف میں شورہ اس قدر علطب اللحسان ہے ان کی انائیت میں میں خوش نہیں کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گیا شور مچانا شروع کر دیا تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کام بند کر لی اور کام میں ہمتن مشغول ہو گیا پرندوں کا شور آپ کو پتہ ہے دہات کی خصوصیت ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جی تن 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 چن 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 ایک موسیقی کی آواز گنجی اور وہ کیا ہے جی کہ شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ موسیقی کا شوق رکھتے ہیں موسیقی میں ان کو دخل ہے اور موسیقی ان کو پسند ہے وہ ستار سے جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہیں شوق فرما رہے ہیں بہت خوب بجا رہے ہیں تو انہوں نے لکھا ہوا جی ہے میرے خیالات تم ہی میرا گنجینہ ہو تم ہی میرا خزانہ ہو خدا کے لیے رحم کرو میرے دماغ میں واپس سے لے آو تو آپ سٹوڈنٹس خود سوچیں آپ کوئی کانسنٹریشن والا کام کر رہے ہیں یکسوی والا کام کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی چیز ڈسٹرائب کرتی ہے تو آپ کے خیالات سارے موو کر جاتے ہیں سٹوڈنٹس آگے وہ لکھتے ہیں کہ شاکر خان صاحب نے پھر بلا لیا اب کیوں بلایا گیا جی عربی گھوڑے کی معنی دونوں نے لکھا ہوا ہے جی کہ بادلے ناخانستہ میں اٹھا نیچے گیا شاکر خان صاحب کے دوز راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے ان سے میرا تعرف کرایا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی میں نے یکسو اوکر لکھنا شروع کیا تھوڑی دیر میں ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹ کھٹایا پھر معلوم ہوا پھر میری یاد آئی سٹوڈنٹس آپ گاؤں میں کسی کے مہمان بن کے چلے جائیں تو گاؤں والے بڑے فخر سے آپ کو گاؤں والے سے ملواتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایسے دکھایا جا رہا تھا کہ جس طرح ایک عربی گھوڑا ہوتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے وہ ہر کسی کو اسے دکھاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں لوگوں سے ملوانا شروع کر دیا مضمون مضمون مصنف لکھ رہا ہے زندگی اور موت کا لا ین حل مسئلہ جو حل نہ ہو سکے جس کا کوئی سلوشن نہ ہو سکے اب سٹوڈنٹس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس افسانے میں شاعر ایک تو جنرل افسانہ لکھ رہا ہے دوسرا اپنے مضمون کے حوالے سے بھی اچانک سے وہ رائٹنگ شروع کر دیتا ہے تو کئی سٹوڈنٹس جو ہیں اس میں الجن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سر بیچ میں یہ بات کہاں سے آگئی تو سٹوڈنٹس جو جو بات آتی ہے بیچ میں وہ اس کا افسانہ ہے جو کہ وہ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت کا لا یعنی حل مسئلہ شام کو مل کے واپس گھر شام کو وہ کہتے ہیں جی کہ میں واپس اپنے گھر آ گیا سب سے مل کے نوکر کو اطلاع دے کے اور میں فوراں نیچے نوکر آتا ہے فوراں نیچے جاتا ہوں تو صاحب کہتے ہیں جی آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے اب لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر بیٹھ کے دستے کے دستے لکھ رہا ہے یہاں پہ ایک شیر ہے کہ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے کس میں مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا تو سٹوڈنٹس دیکھیں وہ آگے سے کیا وہ جواب دیں وہ کہتے ہیں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے یعنی کہ اپنے آپ کو اجز اور انکساری سے کہ کچھ نہیں لکھا یعنی کہ وہ مزمان نے تو یہی سمجھنا ہے کہ یہ آجزی سے کام لے رہے ہیں اور لکھا انہوں نے بہت ہے لیکن کہتے ہیں جی کچھ نہیں لکھا تو وہ والی بات ہے مل ملا کے شام کو واپس آئے کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب کی فیرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں نہیں میں ابھی بہت سے باقی ہیں مثلا ایک صاحب ہے جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے مگر جب آتے ہیں تو ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں یہ ہمیشہ کرز مانگنے آتے ہیں اور ایک صاحب ہے جو ہمیشہ اپنے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں ایک صاحب ہے جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کرو مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے ایک دوست ہے وہ آتے ہی سوالات کی بوچھار شروع کر دیتے ہیں اور جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں اور ایک صاحب ہے جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہہ جاتے ہیں میری نہیں سنتے یہ سب میرے انائت فرما ہیں اور خیر طلب ہیں مگر میں اپنی طبیعت کو کیا کروں صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے میں کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا تو سٹرینٹس یہ لازم میں لکھا ہے کہ مختلف دوستوں کا ذکر سب میرے انائت فرما ہیں سب میرے خیر طلب ہیں سٹرینٹس بیسیکلی اس افثانے میں جو مصنف ہیں انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ فقیر نے تو کہا کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے ہائے میرا کوئی دوست نہیں ہے انہوں نے کہا فقیر یہاں تو میرے سے زیادہ جو ہے خوشبخت ہو گیا قسمت والا ہو گیا میرے اتنے دوست ہیں اور مجھے کام کرنا ہوتا ہے اور میرے دوست مجھے کہیں گا نہیں چھوڑتے ہر وقت وہ میرا وقت جو ہے وہ اس کو متاثر کرتے ہیں اور میں لکھنا چاہتا ہوں تو میرے کل خیالات لے جاتے ہیں یہ اس پورے سبق کا نچوڑ ہے سٹرینٹس اس کا تسلسل کا جو اگلا لیکچر آنے والا ہے اس میں میں مشکی سوالات کے جواب اور اہم نصر پارے اور ان کے خط کشیدہ الفاظ کے جو معانی ہوں گے وہ میں اگلے لیکچر میں جو کہ مختصر مگر جامع ہوگا اس میں میں آپ کے سامنے لے کے آوں گا تو اپنا خیال رکھئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ